اس بات کو چھوڑیں آپ کی پیٹریٹرزم پہ آئینوں بہت سے موقع ہیں جو میں خود بتا سکتا ہوں جہاں پہ آپ نے کھڑوکے پاکستان کی بات کی ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ مناسب تھا کہ انڈین ہائی کمیشنر اس دن انویٹیشن پہلے سے ضرور آئے ہوئے تھے لیکن وہ اس کو ڈیلے بھی کر سکتے تھے کہ آج پاکستانی اتنے مارے گئے ہیں تو آج ہم نہیں کرتے دس دن بات کریں گے چلیں مجھے یہ بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں جتنا ہمیں دکھ اور افسوس ہے اور جتنا مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان کی ہو رہا ہے آئیم شور آپ کو بھی اتنا ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہوگا بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈین ہائی کمیشن نے ایک پروگرام کیا ہے یہاں پہ جتنے دپلومیٹک کمیشن ہیں سب کے نشکلیز ہو رہے ہیں یعنی ملک کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں دیکھیں دنیا کے کام رکھتے نہیں ہیں نہیں وہ صحیح ہے لیکن بیک صاحب دیکھیں بیک بیک صاحب امریکیوں کو بیک صاحب امریکیوں کو ہم تنقید کر رہے ہیں یہاں پہ لیکن امریکیوں میں اتنی گوڈ سینس تھی کہ ان سارے دھماکوں کے بعد وہ ایک سٹیٹمنٹ ضرور نکال رہے ہیں کہ ہم شریک ہیں برابر کے دکھ میں سب کچھ ہیں انڈین ہائی کمیشنر اس دن بجائے کہ وہ سٹیٹمنٹ جس قسم کی کوئی نکالتے ہیں وہ محفل موسیقی کرتے ہیں میرے ساتھ چار ڈپلومیٹس برازل کیوبا اور آرجنٹینہ کے ایمبیزڈرز کو میں لے کے خود گیا ہوں راول پنڈی اور ہم نے ریتھ لے کی ہے لیکن یہ تو بات آپ مجھے پوچھیں کہ آپ انڈین ساں پوچھیں سارے زیار کسرہ اور جو ہم پاکستانیس نے کسی کے بیاء پر بات نہیں کرنا چاہتا نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے بیک صاحب آپ کی بات بلکل پرفیکٹ ہے بس آپ نے انہوں نے جو کیا انڈین ہائی کمیشنر صحیح کیا میں آپ کی اپینین مانا چاہتا یہ آپ انڈین ساں مانا چاہتا ہے یہ میرے ساتھ چاہتا ہے آپ کی بات کرنے میں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے میں اسی پوائنٹ پر آؤں گا ساتھ ارواز وہ ہیں جو مل جائیں تو دل کی تار چھٹ جاتی ہے موسیقی اگر زندگی میں نہ ہو تو زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے let music run in your veins آگ ہے تو آگے بھڑو سوالات بہت ہیں جواب دینے والا کوئی نہیں ہے we are a nation at war with itself آٹھ سالوں کے اندر افغانستان جو ہے وہ اکترہ سے حب بن گیا انٹی پاکستان فورسز کا یہ ملٹری آپریشنز حل ہوتا تو آج امریکہ کیوں نہیں جیت کیا افغانستان ہمارا جرم کیا تھا ہم پاکستانی کے اگر خود ہمارے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ decision making اللہ کریں گے تو پھر آکے ان کے لیے کوئی نہیں کرے گا یہ حکمران نہیں ہے پتلیں آپ ایک قوم تاریک رہوں میں ماری جائے گی کر اسے لکھوارے جب تک ہم وہ نہیں لے کے آتے کہ ابو دھابی کے ڈارک رومز نے جو ڈیل ہوا تھا وہ کیا تھا آپ تو بھی نہیں نہیں سیاست میں آئی ہیں آپ کی جو سیاست ہے ساٹھ سالوں سے اس نے کونسے امیزنگ بھل دی ہیں اس ملک کو آپ صرف طاقتوار کو قانون کے بیچ پہ لے باقی سارا پاکستان میں در قانون آ جائے گا تھوڑی سی سیاست دیکھئے ہفتے اور اتوار کی راست آٹھ بجے یہ ورڈ ہے نا ورڈ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں اور دوسرے جو ایک ہی زندگی میں سارے کام کرتے ہیں یہ میں نہیں یہ وہ دونوں کہتے تھے اور کہتے کیا تھے کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے جیسا نہ کسی نے کیا اور نہ شاید کوئی کرتے تھے آچھا وہی بیک شیخ صاحب کیا انڈین ہائی کمیشنر سبرول صاحب کو جو ہے یہ کرنا چاہیے تھا محفل موسیقی اور رقص اور شراب جس میں بائی دو وے کچھ لوگ کھڑو کے ڈانس وانس بھی کر رہے تھے بڑی انفرمیشن ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن زہر ہے انہیں تو کرنا چاہیے تھا ملک پاکستان تواہ ہو رہا ہے ان کو تو خوشی ہے وہ تو جشن مناتے ہیں وہ تو آپ کو پتا جب بی آر بی میں آ رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنے دارو کا بندو بس کر رکھا تھا کہ شام کو لاہور میں جا کے دارو پیئیں گے افکورس یہ ملک کو وہ بورڈر سے نقصان نہیں پچھا سکتے وہ پاکستان کی سردوں کو نہیں چھیڑ سکتے وہ پاکستان کو اندر سے نقصان پچھا رہے ہیں اس لیے انہوں نے جشن منانا ہے آپ کو انمیٹیشن اگر آتی اس موسیقی کی محفل کی یہ جو تھی آر جسے ہیں مجھے تو ان کی جرد ہی نہیں ہے نا وہ ایسا سوچتے ہوں گے میں تو کرکٹ دیکھنے گیا میں تو فیڈرل منسٹر اپلائی کرتا تھا تو مجھے دعوت میں تو سارک کا پریزیڈنٹ تھا لیکن انہوں نے آئی ایسای چیف کو انمیٹیشن بھیجی رمضان میں پچھلے افتاری پہ لیکن وہ تو جنرل پاشا گئی تھے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں وہ تو کوئی ایک اپنی سوچ کی باتیں ہوتی ہیں اگر جنرل پاشا بھی گئے ہوں گے تو یقیناً وہ پاکستان کی بات کرنے گئے ہوں گے بہت مختصر وقت لی گئے تھے اور اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو قوم کے ذہن سے اور نماز پڑی تھی اندر انہوں نے اندر وہاں جا کے جب میں گیا تو میں نے دیلی کی جامعہ مسجد میں جا کے نماز پڑی اور لاکھوں دنیا آزاروں نہیں کہہ رہا آپ وہ کلپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ اس نماز کو روزے میں افتاری کے وقت وہاں دیلی کی جامعہ مسجد پہنچے اور لوگ میرے لباس کو چوم رہے تھے یعنی اسلام کا جذبہ جو ہے کہ پاکستانی آیا یہ پاکستانی آیا اور شیخ رشید آیا اور لوگوں نے میرے پاؤں چومیں ہاتھ چومیں کپڑے چومیں روزے افتاری کے وقت دیلی کی جامعہ مسجد میں اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے وہی قوم زندہ رہتی ہے جو قومی غیرت اور عمیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے یہ شیخ رشید بتائی کہ تین نومبر کو اگر آرمی کے سپوکسمنن یہ بات کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے مطلب دفتر خارجہ اور آرمی کے اندر یہ کیا گیپ ہے دیکھیں دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران اپنی پاک فوج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں امریکن ٹروپس کو اور بلیک وارٹر کو اور انڈین ایجنسیز کو اپنا حامی سمجھتے ہیں یہ ٹرسٹ نہیں کرتے اپنی ملکی فورسز کی اداروں پہ اپنے ملکی ایجنسیوں پہ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں غیر ملکی سیکیورٹی ایجنسیز پہ غیر ملکی سیکیورٹی آلاد پر غیر ملکی سیکیورٹی اطلاعات پر اسی لیے کام خراب ہوتا جا رہا ہے اچھا آپ نے یہ غیر ملکی اس کی بات کی ہے یہ جو بلیک وارٹر اور امریکی پریزنس جو اسلام آباد میں مسلح امریکی جو فیک نمبر پلیٹو میں گھوم رہے ہیں یہاں پہ ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ جو چودری شجاہ صاحب نے بات کی کہ جب انقلاب آتا ہے تو وہ دو ٹرک آتے ہیں اور دو ٹرک سے انقلاب ہو جاتے ہیں یہ کیا کہیں تیاریاں تو نہیں ہو رہی کہ اگلا انقلاب روکنے کے لیے امریکیوں کی مدد انڈائریکٹ مانگی جا رہی ہے اور ان کا پریزنس یہاں پہ مسلح پریزنس جو ہے وہ بڑھائے جا رہے دیکھیں دل جیتنے چاہیے علاقے جو ہیں وہ اب کوئی اہمیت نہیں رکھتے لوگ مارکٹ کی پولٹیکس کر رہے ہیں اس وقت جتنی امریکن پالیسی جو بھی امریکن پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ نیستو نابود ہو جائے گا جو بھی پرو انڈین بات کرے گا جو بھی پرو پاکستان کی بات نہیں کرے گا پاکستان کے عوام کی بات نہیں کرے گا آپ دیکھیں یہ سارے سیاست دان اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں کوئی کیا لوگوں کو سمجھ نہیں یہ گریڈی والا جو صبح گریڈی لگاتا ہے جو رکشے میں جاتا ہے گیس لینے کے لیے وہ کہتا ہے یار مجھے تو دس روپے کا ٹھیکہ لگایا اور اپنے اتنے ملین یا بلین جو ہے وہ سویز میں پڑے ہوئے ہیں کسی کے لندن میں پڑے ہوئے ہیں کسی کے سپین میں پڑے ہوئے ہیں کسی کے جدہ میں پڑے ہوئے ہیں سر جی وہ کہتے ہیں کہ بندہ کہتے ہیں ہم میڈ ان پاکستان ہے خاک میڈ ان پاکستان ہے چیز تمہاری ہے اولاد بھی تمہاری یہاں نہیں ہے جس پاکستان میں اپنی اولاد کو یہ محفوظ نہیں سمجھتے نہیں رکھتے یہ بڑے لیڈر دونوں پارٹیوں کے وہاں غریب کا بیٹا اگر مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر لڑنے کے لیے بھی وہی پیدا ہوا اور وقت آنے پہ وہ لڑے گا ایک سو سترہ شہید پشاور میں ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سوگنی مناتی پنجاب میں لاہور میں پچاس شہید ہوتے ہیں پنجاب حکومت بھی نہیں مناتی سر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ گولی دے رہے ہیں ڈبل سٹنڈڈ لوگ ہیں یہ میڈیا اورینٹیڈ لیڈر تھے جو باہر رہ کے بھی میڈیا نے زندہ رکھے جب عوام میں آئے ہیں جب عوام کو تڑکہ لگا ہے اب عوام میں جائیں کوئی سب کو سمجھ آگئی ہے کہ اس ملک میں ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے گیارہ گیارہ دفعہ انہوں نے تیتر پھاڑے ہیں بارہویں دفعہ بھی پھاڑنے کی تیاری ہیں اپنی ذات کے لیے کسی نے بیان دیا اس ملک میں یار ظلم ہو رہا ہے گیس کمرشل ریٹ پہ ہے بجلی کمرشل ریٹ پہ ہے پیٹرول کمرشل ریٹ پہ ہے اور چینی بھی کمرشل ریٹ پہ ہے یعنی دیکھیں دنیا میں عجیب تضاد ہے کہ یہاں چینی بھی کمرشل ریٹ پر ہے بجلی کے مطابق کوئی آواز نہیں ہے اور جو کیس لگے ہوئے ہیں جو معاملات چلے ہوئے ہیں دیکھیں اس قوم کو پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل زدہ لوگوں کی کوئی آواز نہیں آج امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ افوانستان میں ٹروپس لا کے اور پاکستان کی قوم کو وہ کوئی اس کی مدد لے لے گا میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں ہمیں سینڈویج بنا دیا گیا ہے ایک طرف سے امریکن ہمیں انڈین پریشر دے رہے ہیں میں نے خود پرائم منسٹر کو کہا پرائم منسٹر کا مجھے فون آیا گلانی ساکھا ہاں اور دو دفعہ بات ہوئی کہ جس دن اگنی مزائل چلا میں نے کہا چلاو مزائل بزدلو بزدلو ڈرے ہوئے کیا وجہ ہے کہ انڈیا کا حالانکہ اس کا امریکن سے پیکٹ ہوا ہوئے اس کے مسائل اور ہیں ہمارا تو کسی سے پیکٹ